پروفیسر عرون کمار یہ دیش دیکھیں ہم پانچویں سب سے بڑی ارتھ ویوستہ ہیں اور اس بات کا گروہ ہے مجھے ہم سب سے تیزی سے وکاس کرتی ارتھ ویوستہ بھی ہیں بلینیز بڑھے مجھے پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں پر یہ غریب کیا درسل اور غریب ہوتا جا رہا ہے یہ آرتی کا سمانتہ یہ درسل وی شیپٹ ریکاوری نہیں ہو رہی کے شیپٹ مطلب پچھلے چار سالوں میں دھوڑے جا رہے ہیں ایک سو دو سے بڑھ کر آنکھلا ایک سو چھاسی پر آ گیا اور ہم آدمی کی پری کوویڈ لیول بھی کمائی نہیں ہو پا رہی ہے بڑا چڑھا کر تو نہیں کہہ رہا ہم نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ تین طرح کی اسمانتہ ہوتی ہے ایک تو ویلس میں اسمانتہ ہوتی ہے ایک انکم میں ہوتی ہے اور ایک کنزمشن میں ہوتی ہے سرکار آج کل کیا کہہ رہے ہیں کہ کنزمشن کی انیقوالٹی کم ہو گئی جو اب یہ کنزیومر سروے آیا ہے حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے انکم کی جو انیقوالٹی ہوتی ہے وہ کنزمشن کی انیقوالٹی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے مطلب میں تھوڑی آسان باشا میں ایک سیکنڈ کے لیے انٹرپٹ کر رہا ہوں پروفیسر صاحب اگر میں کھاؤں کسم کا اور میں ایک فوڈی ہوں کھاؤں کسم کا آدمی ہوں کھانے پر اچھا کاسا پیسہ کھرچ کرتا ہوں اور آپ فروگل لیٹر ہیں تو دراصل میں آپ سے زیادہ میر ہو جاؤں گا چاہے آپ کی کمائی میرے سے دس گناہ ہو سرکاری آنکڑوں کے حساب سے آج کل کنزمشن ایکسپینڈیچر کو جو پیمانہ بنا رکھا ہے آوڈیو ہے ابھی پروفیسر صاحب کا آوڈیو ہے تو آوڈیو لیجئے سنتوش مہروترا اگر آپ اس سوال کا جواب دے کنیکشن میں تھوڑی دکت آگئی پروفیسر ایرون کمار کے جی بات یہ ایک تو بات وہ ہے جو آپ نے ابھی کہی کہ آپ فروگلی اگر کنسیوم کریں تو کیونکہ کنسومشن کی جو یعنی کھپت کی جو وشامتہ ہوتی ہے وہ عمومن دنیا بھر میں آئے کی وشامتہ سے کم ہوتی ہے کیونکہ امیر آدمی بھی غریب آدمی کی طریقے سے اتنا ہی کھا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا چاہے وہ ہوائی جہاز پہ اڑے چاہے وہ ویدیشی کرے اتیادی وقت الگ ہے تو موٹی بات یہ ہے ہمیں ہمیں آپ کے شوتاؤں کو یہ دھیان دلانا آوشک ہے سندیب بھائی پہلی بات تو آپ کو بہت بہت بدھائی کہ آپ اس طریقے کا کارکرم کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی چونکانے والے آنکڑے ہیں حالانکہ ہمارے جیسے ارتشاستری ان سے افگت ہیں مگر ہمارے دیش کے عام آدمی نہیں افگت ہیں اور پھر بھاج پائی تو پھر ایک کہانی سنانے کے لیے اتارو رہتے ہیں ہر طریقے سے چاہے اس میں اصلیت سے کوئی لینا دینا ہو چاہے نہ ہو موٹی بات یہ ہے کہ دیکھیں وشمتائیں انیس سو اکیانبے کے بعد بڑھ ضرور رہی تھیں مگر اس پرکار نہیں بڑھ رہی تھیں جس پرکار یہ سٹیڈی پوری طریقے سے ثبوت کے سنگ اسٹیبلش کرتی ہے کہ چوہزار چودہ کے بعد بڑھی ہیں پہلی بات دوسری بات صرف یہی سٹیڈی نہیں ہے انہوں نے بہت کئی سال کام کیا ہے اور کئی سروتوں کو استعمال کر کے بھارتی سروتوں کو استعمال کر کے ان آکڑوں پہ یہ پہنچے ہیں تو بھاج پائیوں کو تھوڑا سا سترک ہو کر کے ان کے اس کو کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے حالانی سترکتہ بڑھتنا ان کے بس میں ہی نہیں ہے گا آپ نے کہا بلینئرز بڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے بری بات ہے ماف کریے گا کسی اور دیش میں اس پرکار اس رفتار سے نہیں بڑھ رہے ہیں بلینئرز جبکہ ہم ایک سو بیالیسویں ستھان پہ ہیں پرتیویقتی آئے میں چاہے ہم پانچویں بڑی ارث ویباستہ ضرور ہو گئے ہوں پوائنٹ یہ ہے کہ ایک سو بیالیسویں پرتیویقتی آئے کس طر پہ ہیں تو اگر دوہزار چودہ اور دوہزار چوبیس کے بیچ میں سو سے لے کے ایک سو چھے آسی سنکھیا بڑھ گئی آٹھ دس سال میں ہی تو یہ بہت اپنی پیٹ تھپ تھپانے والی بات نہیں ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے